بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو پاپلی ٹی وی فرنڈز آج ہم شہد کی مکھیوں سے کی جانے والی سرگوشیوں کے دلکش رواج کے بارے میں بات کریں گے زمانہ قدیم میں برطانیہ کے دہی علاقوں کے سبھی چھوٹے اور بڑے گھرانوں میں ایک عجیب اور حیرت انگیز روایت ارام تھی وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ ان سبھی گھروں میں شہد کی مکھیاں پالی جاتی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ ان مکھیوں سے گھر میں ہونے والی ہر نئی اور انوکھی بات شیئر کی جاتی تھی ہر راز انہیں بتایا جاتا تھا اور ان سے خوب سرگوشیاں بھی کی جاتی تھی ساتھ ہی یہ رواج بھی عام تھا کہ اگر کبھی کسی گھرانے میں کسی کی موت واقعہ ہو جاتی تو اس گھرانے کا کوئی فرد بڑی رازداری سے شہد کی مکھیوں کے چھتوں کے پاس جاتا اور اس عظیم سانے کے بارے میں ان چھتوں میں رہنے والی تمام مکھیوں کو بتا دیتا کہ اس گھر میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اس طرح مذکورہ گھر کے لوگ یہ بات شہد کی مکھیوں کو بتا کر ان سے گویا ہمدردی بٹو لیا کرتے تھے ان سبھی گھرانوں میں یہ رواج بھی تھا کہ اگر شہد کی مکھیوں کو یہ افسوسناک خبر نہ دی جاتی تو شہد کی مکھیاں اس گھر والوں سے نراز ہو جاتی جس کے بعد یہاں تو وہ اپنے چھتے چھوڑ کر چلی جاتی یا پھر مطلوبہ مدار میں شہد پیدا کرنا بھی بند کر دیتی یہاں تک کہ وہ خود بھی اپنی زندگیاں ہار جاتی اور اپنی جانوں سے چلی جاتی اس دور کے قدیم گھرانوں کی یہ روایت بھی تھی کہ شہد کی مکھیوں کو اس گھر یا گھرانے میں پیدا ہونے والی ہر نئی بات سے پوری طرح باخبر رکھا جاتا تھا اور نہ صرف خاندان میں ہونے والی امواد سے اگاہ کیا جاتا تھا بلکہ دیگر معاملات کے بارے میں بھی بتایا جاتا تھا جن میں اس گھرانے میں نئے پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا جاتا تھا یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ کب کس گھر میں کس لڑکے یا کس لڑکے کی فلان گھرانے کی کس لڑکے یا کس لٹکی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے جب کبھی اس گھرانے کے کسی فرد یا افراد کو بیرونی سفر پر جانا ہوتا تو اس کی طویل غیر حضری کے بارے میں بھی سب سے پہلے شہد کی مکھیوں کو ہی آگاہ کیا جاتا تھا ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا یعنی شہد کی مکھیوں کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا جاتا تو ان گھرانوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی تھی نہ جانے کیسی کیسی تباہیاں اور بربادیاں اس گھرانے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی اس عجیب اور غریب رواج کو عام لوگ اپنی زبان میں تیلنگ تبیس کہا کرتے تھے یعنی شہد کی مکھیوں کو اپنے ہر راز سے آگاہ کرنا انسان کے بارے میں یہ ہمیشہ یہ کہا اور سوچا جاتا ہے کہ اس کے شہد کی مکھیوں کے ساتھ بہت خاص قسم کے روابط ہوتے ہیں وستی یورپ میں شہد کے مکھیوں کا ایک دور میں بہت اترام کیا جاتا تھا ان کے عالی قسم کے شہد اور موم کی وجہ سے بڑے بڑے انعامات بھی دیے جاتے تھے شہد کی مکھیوں کا پیدا کردہ عالی قسم کا شہد بہت اور خوراک یا دوا استعمال کیا جاتا تھا اس سے نہایت نفیس قسم کے مشروب بھی تیار کیے جاتے تھے قدیم دنیا میں ہر طرح کے پیچیدہ امراض میں علاج کے لیے اسی شہد سے دعائیں بھی تیار کی جاتی تھی اس کے تیار کردہ دعاؤں سے خاص طور سے جلنے کے باعث آنے والے زخموں کا بھی علاج کیا جاتا تھا خانسی کی بیماری کا علاج بھی اسی شہد سے ہوتا تھا اس کے علاوہ نظام انہزام کی اخرابی اور دوسری بیماریوں کے علاج کے لیے بھی شہد کو ہمیشہ سے ہی عالی دوا سمجھا جاتا تھا ایک بات ہمیشہ سے یہ بھی مشہور تھی بلکہ آج بھی ہے کہ شہد کی مکھیوں کے چھتوں کے موم سے تیار کردہ مومبتیاں جلنے کے بعد زیادہ روشنی دیتی ہیں یہ مومبتیاں زیادہ دیر تک بھی جلا کرتی تھی اور ان کی روشنی دیگر مومبتیوں کی روشنی کے مقابلے میں بہت ساب اور واضح ہوتی تھی قدیم انگلستان میں عام طور سے شہد کی مکھیوں کے چھتے خان کاہوں یا پھر جگیرداروں کی کوٹھیوں میں لگائے جاتے تھے اور ان کی پرورش بڑے اتمام توجہ اور اترام سے کی جاتی تھی اور ان شہد کی مکھیوں کو اپنے گھر کے افراد یا کمیونٹی کے رکن والا اترام دیا جاتا تھا اس کی ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ شہد کی مکھیوں کی اتنی عزت کی جاتی تھی کہ ان کے سامنے افراد آپس میں نہ لڑتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کی بیستی کرتے تھے ٹیلنگ تاویز کا یہ سلسلہ لگ بھگ پورے کے پورے یورپ میں وسیع پہ مانے پر رائج تھا اور پھر یہ یورپ بھر میں ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک قوم سے دوسری قوم تک پہنچتا اور فروغ پتا رہا جس کے نتیجے میں یہ عظیم روایت یورپ سے نکل کر مزید آگے پھیلتی چلی گئی اور جلد ہی اس نے بحر اکینوس کے پار اور شمالی امریکہ میں بھی اپنی جڑے مضبوط کر لی فرنس مجھے یقین ہے میری آج کیے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی انفورمیٹیو اور اسلامیک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپولی ٹیوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بل کے آئیکن پر بھی کلک کریں آپ سے ملکات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ